اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردوس کے شر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں السلام علیکم آج میں آپ کو قرآن پاک کی چند صورتوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ ان کو پڑھنے سے کون کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں سواب تو ہمیں ملتا ہی ملتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اور قرآن پاک پڑھنے سے اور بھی بہت زیادہ فائدے ملتے ہوتے ہیں جن کے بارے میں میں بتاتی ہوں کچھ صورتوں کے بارے میں صورت الواقع فکر و فاقع سے بچاتی ہے صورت الناس وسوسوں سے بچاتی ہے صورت الناس کی تلاوت کرنے سے وسوسوں سے بچاتی ہے صورت الکوسر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے صورت الاخلاص منافقت سے بچاتی ہے صورت الجن جنات اور عصیب کے اثر سے محفوظ رکھتی ہے صورت الفاتح اللہ کی غصب سے بچاتی ہے صورت الفلک حادثوں سے بچاتی ہے صورت ادحان مغفرت کرتی ہے صورت الشمس بززبان آدمی کی بززبانی دور کرتی ہے